کوئی کمیشن رپورٹ پبلک نہیں ہوئی سپریم کورٹ نے حکومتی اپیل پر حکم امتنا کو خارج کر دیا مارو نے خصوصی شہزاد اکبر کی میڈیا کو بریفنگ کہا دیر سو کے قریب آٹا ملچ چوری میں ملوث پائی گئیں وزیر آزم پرائز کنٹرول کو خود مونیٹر کر رہے ہیں پنجاب میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹھ سو ساٹھ روپے میں مل رہا ہے مارو کی اہلکار دم دوا کر بھاگ گئے وزیر آلہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان کہا بھارت کی بدنیت ہی کھل گئی بھارتی سفارتکاروں کو شیشے پر اعتراض تھا ہٹا دیا آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ پر اعتراض تھا کیا وہ بھی نہیں کہی ہم نے تو سیکیورٹی اہلکار بھی ہٹانے کی پیش کش کی لیکن بھارتی اہلکار بھاگ نکلے وزیر آلہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب پانچ سال صبح پنجاب کے وزیر آلہ رہیں گے اور نہ کہیں جا رہے ہیں نہ کہیں آ رہے ہیں وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کا سو فیصد اعتماد وزیر آلہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کے اوپر موجود ہے وزیر آلہ پنجاب کہیں نہیں جا رہے عثمان بزدار کو وزیر آزم کا سو فیصد اعتماد حاصل ہے پانچ سال پورے کریں گے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی گفتگو کہا لوٹ مار اوپوزیشن کے پاس الزام تراشی کے سوا کوئی کام نہیں مولانا فضل رحمان کی مثال چار آنے کا چکن اور بارہ آنے کا مسالہ والی ہے فیاض الحسن چوہان نے اوپوزیشن کو غیر متحدہ اوپوزیشن کا نام بھی دے دیا وزیر آزم عمران خان آج مونسون درخت مہم کا آغاز کا ہوتا سے کریں گے پاکستان نے دس ارب درخت لگانے کا منصوبہ تشکیل دیا ہے جس کا مقصد آلودکی کا خاتمہ اور محول کی بہتری ہے لارکانہ کی رائز کنال میں نہاتے ہوئے تین بچے ڈھوک گئے دو بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں مقامی غوتہ خوروں نے ایک بچے کو بچا لیا کراچی میں ایف آئین صداد دہشتگردی ونگ کی کاروائی منی ایکسچینج کمپنی کا مینجر گرفتار حوالہ ہنڈی کے عالمی نیٹ ورک کا رکن ہونے کا الزام ملزم یاسین کو دو روز قبل بھارتی ایجنسی روک گے گرفتار افراد کی نشاندہی پر حراست میں لیا گیا ایف آئین کے وار جاری گزشتہ چوبیس گھنٹے میں دو ہزار پچیاسی کیسز رپورٹ تعداد دو لاکھ انسٹھ ہزار نو سو ننانوے ہو گئی مزید انانچہ سمواد مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر پانچ ہزار تین سو چھیاسی تک جا پہنچی وائرس سے سہتیاب مریضوں کی تعداد ایک لاکھ تیراسی ہزار سات سو سینٹس ہو گئی خیبر پختونخواہ حکومت کرونا ٹیسٹ کی صلاحیت بڑھانے میں ناکام ٹیسٹ کی استعدادکار تین ہزار آٹھ سو تک محدود محکمہ سہت کے مطابق روزانہ دو ہزار کے قریب ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ذرائع کا کہنا ہے ٹیسٹ میں کمی کے باعث وائرس کی کیسز میں چالیس پیسد کمی آئی سمیر سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ ہائی کورٹ کے پانچوں ججز کو فارق کر دیا گیا ججز کی تقرری بھی غیر آئینی اور غیر قانونی قرار فارق ہونے والوں میں جسٹس رزا علی خان جسٹس راجہ سجاد جسٹس چوہدری منید جسٹس اعجاز اور جسٹس خالد یوسف شامل ہیں آزاد کشمی کے بکلانے ججز کی تقرری کو چیلنج کر رکھا تھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم این ایس کا کون سا فنڈ ہوتا ہے کہ ہم ان کو دیں وہ فنڈ جو ہے گورنمنٹ وہ صرف اپنے ایم این ایس کو دے رہے ہیں اپنے پارٹی کے یا ان کے آلائنس والوں کو دے رہے ہیں تو ہم کہاں جائیں ہم ہمارے الکے میں اگر کوئی کام ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فنڈ تو ہمارے پاس نہیں ہے گورنمنٹ ہمیں نہیں دے رہی فنڈز کے معاملے پر قومی اسیمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین میں جھڑپ آگا رفیولہ بولے حکومت اپنے ارکان کو فنڈز دے رہی ہے اپوزیشن کو نہیں وفاقی وزیر عمر ایوب نے کہا سندھ حکومت پی ٹی آئے اراکین کو کیوں فنڈز نہیں دیتی اسلام خان کے گھر پر فائرنگ ہوئی مگر سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا پرسن رسپونسپل فار ڈی ریلیز آف فنڈز آپ کا ڈیپیٹی کمیشنر ہے ڈیسٹرٹ کا جہاں پہ آپ کے فنڈ ڈی سی ریلیز نہیں کریں گے تو وہاں پہ پراجیکٹ نہیں ہوگا ڈیپیٹی کمیشنر وہ تابع ہوتا ہے پروونچل گورنمنٹ کے محترم ایمین اے صاحب کی وہاں پہ حکومت ہے مجھے جنابی چیرمن یہ بتا دیا جائے مزارت داخلہ نے سنتھیا ڈی ریچی کو کلین چٹ دے دی اسلامباد ہائی کورٹ میں سنتھیا ملک بدری کیس کی سماک کے دوران مزارت داخلہ نے کہا سنتھیا کسی غیر قانونی یا ریاست مخالف سرگرمی میں ملوث نہیں سنتھیا کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرنے کی درخواست امریکی شہری کے ویزے سے متعلق حتمی رپورٹ بھی جامع کرا دی چیپ جسٹس اتھرمنالا نے فریقین سے حتمی دلائل طلب کر لیے احتساب عدالت لاہور کو حمزہ شہباز کے خلاف ریفرنس کسی تاخیر کے بغیر دائر کرنے کا حکم ایڈمن جج جواد الحسن نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا کہ باقی رہ جانے والے ملزم سے تفتیش مکمل کر کے ریفرنس دائر کیا جائے حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمان میں 28 جولائے تک توسی کر دی گئی سیالکورٹ کینٹ ہاؤزنگ سوسائٹی کیس کی تحقیقات نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف نیب آفس لاہور پہنچ گئے ذرائع کے مطابق نیب کے تین رکنی کمیٹی نے لیگی رہنما سے سوال جواب کیے خواجہ آصف پیشی کے بعد واپس چلے گئے پشاور کی مویشی منڈی میں ببلو کا چرچہ پندرہ من وزنی ببلو دیکھنے میں بےمثال چال بھی لا جواب مالک نے قیمت 12 لاکھ روپے لگا دی کل بھوشن جادیو کو ایک مرتبہ پھر کانسلر رسائی دینے کا فیصلہ کر لیا حکومت نے یہ فیصلہ بھارت کی جانب سے گزشتہ روز اعتراضات اٹھانے پر کیا کل بھوشن جادیو کو یہ تیسری کانسلر رسائی ہوگی بھارتی ہائی کمیشن کو آگاہ کر دیا گیا ہے پاکستان کو بھارت کے جواب کا انتظار ہے حکومت کا ایک بار پھر احسن اقدام بھارتی جاسوس کل بھوشن جادیو کو ایک مرتبہ پھر کانسلر رسائی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے حکومت نے یہ فیصلہ بھارت کی جانب سے گزشتہ روز اعتراضات اٹھانے پر کیا کل بھوشن جادیو کو یہ تیسری کانسلر رسائی ہوگی بھارتی ہائی کمیشن کو آگاہ کر دیا گیا ہے پاکستان کو بھارت کے جواب کا انتظار ہے پکارتا رہا اور بھارتی سفارتکار دم دبا کر بھاگ گئے یہ رسائی نہیں چاہتے تھے پاکستان کو تنہا کرنے والا بھارت اب خود تنہا ہو چکا ہے کل بھوشن جادیو پکارتا رہا بھارتی سفارتکاروں نے ایک نہ سنے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی جاسوس کل بھوشن تک سفارتی رسائی کی قلعی کھول دی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اہم بیان دیتے ہوئے کہا بھارت کی بد نیتی کھل کر سامنے آگئی کل بھوشن کے ساتھ ملاقات میں بھارتی سفارتکاروں کا رویہ حیران کن تھا سفارتکاروں کو درمیان میں شیشے پر اعتراض تھا جسے ہٹا دیا گیا آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ پر بھی اعتراض کیا وہ بھی نہیں کی تمام خواہشات پوری کرنے کے باوجود سفارتکار چلے گئے کل بھوشن بار بار سفارتکاروں کو پکارتا رہا لیکن وہ نہ رکے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو تنہا کرنے والا خود تنہا ہو چکا ہے مابنے خصوصی احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ شگر کمیشن سے پہلے آج تک کوئی کمیشن رپورٹ پبلک نہیں ہوئی ڈیر سو کے قریب آٹا ملز چوری میں ملوث پائی گئیں چینی کو گھاٹے کا سودا کہنے والے شگر ملز مالکان نے چوٹی کے وکیل کیے لیکن وفاق کا موقف سننے کے بعد سپریم کورٹ نے حکومتی اپیل پر حکم امتنہ کو خارج کر دیا شگر کا بہران پیدا ہوا اس بہران کی نتیجے میں پرائم نیسٹر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کے اوپر ایک کمیشن بٹھائیں گے اور اس کے محرکات کا پتہ لگائیں گے انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق قانون کے مطابق اس کمیشن کو پبلک کیا اس کمیشن سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں مجھے آپ بتا دیں اگر میری یاداشت میں یا معلومات میں کوئی غلطی ہے کوئی کمیشن آج تک پبلک نہیں ہوا چھ سو ستا سٹھ سکس سیون فلور ملز کو کنٹرول ریٹ کے اوپر سبسیڈائز ریٹ کے اوپر سرکاری گندم ریلیز کی گئی اس کی انویسٹیگیشن کی گئی اس میں سے چھ سو ستا سٹھ فلور ملز میں سے ایک سو انچاس وان فورٹی نائن جو ہیں وہ ملوث پائی گئی اس گندم کی چوری میں مس اپروپرییشن میں یا زیادہ گندم لے کے کم گرائنڈ کرنا اور کچھ گندم کو چھپا لینا جو کہ سرکاری نرخ پہ سبسیڈائز ریٹ پہ ملی تھی اس مد میں تقریباً جو لاؤس ٹوٹل کیلکولیٹ کیا گیا دوہزار اٹھارہ رمضان بزار کا وہ دو سو چپن ملین تھا یعنی کہ پچیس کروڑ کے لگ بگ اس میں سے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے جو کہ ان وان فورٹی نائن فلور ملوں سے لے کے خزانے میں جمع کرات چکی جا چکی ہے تقریباً ایک سو چھپن لوگ اس کے اندر آتے ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جو یا تو ڈائریکٹلی انوالو ہیں یا ان کی سپرویجن تھی اور اس کے اندر انہوں نے کتا ہی دکھائی ہے انہی مل مالکان مالدار مالکان جو کہتے ہیں یہ چینی بڑا گھاٹے کا سودا ہے لیکن اگر آپ وکلا کے لسٹ دیکھ لیں تو ماشاءاللہ چوٹی کے وکیل ہیں ان کے پاس اور لٹیگیشن بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں بہت زور آور لوگ عدالت میں گئے حکومت نے اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھا اسلامباد ہائی کورڈ نے وہ سٹے وکیٹ کر دیا وزیر اطلاعات پنجاب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ہٹائے جانے کے حوالے سے گردش کرنے والی خبروں کی تردید کر دی ہے کہتے ہیں وزیر اعظم کو عثمان بزدار پر مکمل اعتماد ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی سیاست کا سورج حروب کہتا ہوں کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے ہیں انہیں وزیر اعظم کا مکمل اعتماد حاصل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب انشاءاللہ پانچ سال صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خالد صاحب کا سو فیصد اعتماد اور اتفاق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے اوپر موجود ہے شریف فیملی پر تنقید کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی طرح شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی سیاست بھی ختم ہو گئی ہے انہوں نے کرپشن کے سائنسی طریقے ایجاد کیے ہیں حیرت کی بات ہے کہ پاپڑ والے اور ریڈی والے بھی شہباز شریف کی مالی مدد کرتے رہے ہیں آج آگیا منظور پاپڑ والا جس نے بارہ ٹرازیکشن کی ہے پورے شہباز شریف صاحب کے خاندان کو پونے دو کروڑ ڈالر جناب اس نے جناب ان کو دیئے زکاعت بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان بارے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے اوپوزیشن ہر روز اے پی سی بلانے کی بات کرتی ہے لیکن یہ ہوگی کب کسی کو پتا نہیں فنڈز کے معاملے پر قومی اسیمبلی میں حکومتی اور اوپوزیشن ایراکین میں جھڑپ ہو گئی آگا رفیو اللہ بولے حکومت اپنے ارکان کو فنڈز دے رہی ہے اوپوزیشن کو نہیں وفاقی وزیر عمر ایوب نے کہا سندھ حکومت پی ٹی آئی ایراکین کو کیوں فنڈز نہیں دیتی اسلام خان کے گھر پر فائرنگ ہوئی مگر سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا میں جو بات کر رہا ہوں اس کی نفع کر رہے ہیں نہیں ابھی اسی سوال پر رہے ہیں سر چیئرمی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم این ایس کا کون سا فنڈ ہوتا ہے کہ ہم ان کو دیں وہ فنڈ جو ہے گورنمنٹ وہ صرف اپنے ایم این ایس کو دے رہے ہیں اپنے پارٹی کے یا ان کے علائز والوں کو دے رہے ہیں تو ہم کہاں جائیں ہم ہم ہمارے علقے میں اگر کوئی کام ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فنڈ تو ہمارے پاس نہیں ہے گورنمنٹ ہمیں نہیں دے رہی آپ کا ڈیپیٹی کمیشنر ہے ڈسٹرک کا جہاں پہ آپ کے فنڈ ڈی سی ریلیز نہیں کریں گے تو وہاں پہ پراجیکٹ نہیں ہوگا ڈیپیٹی کمیشنر جو آفسر ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے پروونچل گورنمنٹ کے محترم ایم این ایس صاحب کی وہاں پہ حکومت ہے مجھے جناب چیئرمن یہ بتا دیا جائے کہ ہمارے ایم این ایس کو وہاں پہ سندھ میں کتنا فنڈ دیا گیا ہے اسلام خان صاحب یہاں پہ ان کے گھر پہ فائرنگ ہوتی ہے وہاں پہ سندھ حکومت کی کان پہ جون ہی رینگتی مسلم ریگ نون کی رہنما اور سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف سیالکورٹ کینٹ ہاؤزنگ سوسائیٹی کیس میں نیب لاہور میں پیش ہو گئے نیب کی تین رکنی تحقیقاتی ٹیم نے خواجہ آصف سے سوالات کیے خواجہ آصف کو نیب لاہور میں گیارہ بجے طلب کیا گیا تھا تاہم وہ صبح و دس بجے ہی پیش ہو گئے نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے ان سے کم و بیش دو گھنڈے تک انویسٹیگیشن کی ذرائع کے مطابق ان سے سیالکورٹ کینٹ ہاؤزنگ سوسائیٹی کے نام پر فروخت کیے گئے پلوٹس کے بارے میں سوالات پوچھے گئے ان سے زمین کی خریداری کے لیے استعمال کیے گئے مالی وسائل کے ذرائع کے حوالے سے بھی سوالات کیے گئے ذرائع کے مطابق وہ نیب کو زیادہ تر سوالوں کے جواب میں مطمئن نہیں کر سکے خواجہ عاصف پر سوسائیٹی کے لیے مختص کی گئی زمین سے زائد پلوٹ فروخت کرنے کا الزام ہے انہوں نے مبینا طور پر سوسائیٹی کی 137 کنال زمین نجائز طور پر فروخت کی اور عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے سوسائیٹی کی منظوری لی خواجہ عاصف نیب میں تین جولائی کو بھی پیش ہوئے تھے سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا عدالت عظمہ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے ججز تقرری کیس نپٹا دیا سپریم کورٹ نے آزاد کشمیر ہائی کورٹ ججز کی تقرری خیر آئینی اور خیر قانونی قرار دے دی ہائی کورٹ کے پانچوں ججز کو فارق کر دیا گیا فارق ہونے والوں میں جسٹس رزا علی خان جسٹس راجہ سجاد جسٹس چوہدری مونیر جسٹس ایجاز اور جسٹس خالد یوسف شامل ہیں آزاد کشمیر کے وکلا نے ججز کی تقرری کو چیلنج کر رکھا تھا خوش دیگر خبریں بھی شامل کرتے ہیں آپ کو ہوتا ہے کراچی میں بارش مرمت اور کبھی لوڈ شیڈنگ کے نام پر آٹھ سے دس گھنٹے کی جا رہی ہے رات میں تین سے چار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کا چین خارت کر دیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت زبانی جمع خرچ کے بجائے حقیقی ایکشن لے نہ حکومت کی سرزنیش نہ عدالتوں کے احکامات اور نہ ہی شہریوں کی تنقید کیا الیکٹک کی ڈھٹائی ختم کر سکیں کیا الیکٹک کی وہی پرانی روش وہی پرانا وطیرہ میں نہ مانوں کا طریقہ کراچی کے مختلف علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ بدستور جاری کبھی مرمت کبھی لائن فالٹ اور کبھی لوڈ شیڈنگ کے نام پر بجلی بند کی جا رہی ہے دن تو دن رات میں بھی تین سے چار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں سے ان کا چین چھین لیا شہریوں کا کہنا ہے کہ کے الیکٹک کو بے لگام اور خسر بنانے میں حکومت سمیش سیاسی جماعتوں کا ہاتھ ہے خدارہ اس بدترین کارکردگی کے حامل ادارے سے نجات دلائیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے الیکٹک کے خلاف صرف زبانی جمع خرش نہ کرے بلکہ باقاعدہ ایکشن لے اور اس نہ اہل ادارے سے معاہدہ ختم کروائے خیبر پختون خواہ کے اکثرتی ازلا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کی نیندیں اڑا دی ہیں لوڈ شیڈنگ کے خلاف کئی شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے پشاور سے سڑکوں پر نکل آئے پشاور سے